ملکم ایک ناظرین اور اب بات کریں گے میٹرک ایگزامز کی کراچی میں میٹرک ایگزامز کل سے شروع ہو رہے ہیں اور اس کے لیے میٹرک بورڈ نے اس کا شیڈول ہے وہ بھی جاری کر دیا ہے بہت سارے سکولوں سے اب بھی یہ شکایت آ رہی ہیں خاص طور پر پرائیویٹ سکول کے حوالے سے کہ بہت سارے بچوں کو ایڈمنٹ کارز نہیں دے رہے ہیں ان کو ایڈمنٹ کارز نہیں مل رہے ہیں اور کچھ فیسوں کا بھی معاملہ ہو سکتا ہے اس کے لیے بھی دباؤ ہے بہت زیادہ پیرنٹس پر کہ وہ فیسیں جو ہیں وہ جمع کر رہے ہیں اکتیس مئی تک کی ایگزامز جاری رہیں گے اس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں اور کیا کرنٹ ایشیوز چر لے ہیں ندیم مرزا صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں جو کہ چیئر میں نے سیڈنٹس پینل فریڈیشن پاکستان کے بہت شکریہ آپ کا بیدہ صاحب آپ کا شکریہ آپ پہلے تو میٹرک کے ایگزامز کے حوالے سے بتائیے کہ کیسا چل رہا ہے سب سموتھ ہے ٹھیک ہے اب بھی بچوں کی کمپلینز آ رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بات یہ ہے کہ میٹرک کے جو ایگزام ہوئے تھے ابھی آپ کو جو لاسٹ اپیسوٹ آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوا کہ او ایم آر مشین میں خرابی کی وجہ سے ہزاروں نو بچے فیل ہو گئے تھے آہا لاسٹ ائر کے جو ریزل تو یہ اس بات کا بیان صورت ہے کہ جو کمپلینز سسٹم ہے میٹرک بورٹ کے اس وقت جو سب سے بڑی شکایت وہ یہ ہے کہ جو ایڈمٹ کارڈ ہیں جو انہوں نے اس دفعہ یہ کیا کہ بھئی ہم نے اپنی ویب سیٹ پر ڈاز دی ہیں اسکول والے جہیں وہ لے کر اب ڈاؤنلوڈ کرنے ہوتے تھے اب اس میں لڑکیوں کی جگہ لڑکوں کا سینٹر لڑکوں کا سینٹر پاس کا پاس کمروں کے جو سینٹرز ہیں اس میں پانچ پچ سو بچوں کا سینٹر کر دیا ہے تو تو ایس او پی تو فالو ہوئی نہیں سکتے کہ ایک بینچ پر ایک بندہ بیٹھے گا پہلے ایک مبینہ طور پر شکایت آ رہی تھی جب ہم نے میٹرک بورٹ کی اور انٹر بورٹ کی فیکٹ فائنڈنگ کی تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ اسی ہزار روپے روز کے اوپر سینٹرز بیجھے چاہتے ہیں نقل کرانے کے لیے پیپرز آوٹ ہوتے ہیں تو یہ کمپیٹر آئیس سسٹم تو ان کا ویسی فیل ہے اب اب یہ اچھا رہ کے آپ پرائیوٹ اسکولز کا تو اب اس زفعہ یہ ہوا ہے کہ جو پرائیوٹ اسکولز ہیں وہ دو کیٹیگری میں فیس ایک وہ لوگ جنہوں نے فیس نہیں دی دو دو تین تین مہینے سے اور ایک وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے فیس دی ہے اپریل تک کی ان سے مئی جون و جولائی کی فیس مانگی جا رہی ہے اور ان کے ایڈمٹ کارٹ رکے جا رہے ہیں ہماری میری رافیم اللہ صاحبہ سے ملاقات ہی تھی انہوں نے ایک سرکولر بھی ایشو کیا کہ آپ کسی بھی صورت میں پریس لید ایشو کیا کہ کسی بھی صورت میں ایڈمٹ کارٹ نہیں رکیں گے آج صبح سے صورتحال یہ ہے کہ ایڈمٹ کارٹ کے لیے میرے پاس ایک منٹ کے لیے بھی ٹیلی فون خاموش نہیں ہو رہا ہے اچھا کہ پیرنٹس چلا رہے ہیں کہ بھئی ہم نے دے دی ہے میں نے آپ کو ایک ابھی بھیجی تھی سلب بھی بھیجی تھی جس میں وہ مئی جون کی فیس مانگ رہے ہیں کراچی پیبلک والیو کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں دیں گے جب تک یہ جون جولائی کی نہیں دیں گے فیس ایڈمٹ کارٹ نہیں دیں گے اچھا ایڈمٹ کارٹ کیونکہ بچے نے خود پیسے دی ہیں اور یہ بورڈ کا اس کا معاملہ ہے اور میری جو ہے وزیر منسٹر بورڈ اور یونسٹی سے بھی بات چیز ہوئی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ یہ جو آپ ایفیلیشن دے رہے ہیں تسرا میٹر یہ ہے اس میں آپ کو باؤنڈ کرنا چاہیے کہ ایڈمٹ کارٹ ہر حال میں ڈیلیور ہوں اور آپ کو اس کا کوئی سلسلہ بنانا چاہیے کہ اگر بچہ پڑڑ آئے وہاں پر تو اس کو جو ہے وہ ایڈمٹ کارٹ کسی نے ملنا کیونکہ اس کا رائٹ ہے ہر سال یہ ہوتا ہے پچھلے سے پچھلے سال بھی ایک سپیشل ایگزیمنیشن کرانے کی بات ہوئی تھی سولہ سترہ سو بچوں کے اچھا اب اسکول والوں کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کیوں ایڈمٹ کارٹ نہیں دیں گے تو بچے کا تو پورا سال نہیں وہ کہتے ہیں کہ ہو جائے سال ضائع ہمیں پیسے دے دو اچھا اب اس وقت جو صورتحال ہے جو ہم نے اس پر یہ پرپوزل دیا پیرنٹس کو بھی کہا کہ کچھ پیرنٹس ایسے ہیں کہ جو واقعی جنہوں نے دو دو تین تیر مہینے کی فیصے نے دیئے چار مہینے کی لئے دیئے تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ فریشپ کی اپلیکیشن دے دیں فریشپ کا لاؤں موجود ہے ایک آدمی جو نوی کلاس نہیں دے سکتا اگر فیصے نہیں دے پا رہا ہے نوی کلاس تک کر رہا ہے وہ میں ریکویسٹ کروں گا وزیر تعلیم سے اور وزیر بورڈ ان اینورسٹیز سے کہ وہ بچوں کے سال تو ضائع نہ کریں نو سال انہوں نے پڑھایا وہ نوی کا اگزامنے دے پا رہے ایک خاتون کے ساتھ تو پرابلم ہوا ہیپی ہوم سکول ہے کوئی کھوکراپار میں اور ان کی جو میڈم ہیں انہوں نے کہا جی آپ کے ایک بچے کے دس ہزار روپے لگیں گے فیص کے بورڈ کی فیص کے بورڈ کے نام پہ دس ہزار روپے جی جی وہ کیا ہے یہ تیسرا اپیسوڈ ہے تیسرا اپیسوڈ یہ ہے کہ میرا سکول ریجسٹرڈ نہیں ہے میں گیا آپ کے سکول میں کہ صاحب آپ کا سکول ریجسٹرڈ ہے میرے فارم آپ سے بھیجوا دی جائیں تو دھائی ہزار روپے بورڈ کی فیص ہے اس نے کہا جی ایک ہزار روپے میرے ایکسپنسز ہیں تو میں ساڑھے تین ہزار روپے لوں گا ساڑھے تین ہزار روپے ہمارے بنتے ہیں تو میں سات ہزار روپے لوں گا سات ہزار روپے جب میرا سکول جو ریجسٹر نہیں جب میرے پاس آیا تو میں نے تین ہزار روپے اپنے اوپر لوڈ کر گیا دس ہزار روپے کہا کے دیزو اب وہ دھائی ہزار روپے کی جگہ جو ہے وہ دس ہزار روپے سکول والے لے رہے ہیں اس کی وجہ سے بچوں کا ساتھ ضائع ہو گئے اب میں آپ کے پیرنٹس سے چینل کے توسط سے پیرنٹس سے کہوں گا کہ آپ کمپلینٹ ضرور کریں جن بچوں کے ساتھ ضائع ہو گئے ہیں جن کے فارم ہی نہیں گئے ہیں جن بچوں کا جن کے فارم ہی نہیں بھیجے ہیں تو یہ تعلیم دشمن ہی تو نہیں دوستی تو نہیں ہے نا اس پہ تو افائر کٹنی چاہیے ان کے ہاں اور وہ ہم پھر بولتے کہ مرزا صاحب آپ خاموش ہو جائیں آپ بولیں نہیں 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 ان کے خلاف مقدمات ہونے چاہیے ایسے اسکولوں کے خلاف کہ آپ میں نے آپ کو آڈیو ریکارڈنگز بھیجی ہیں آپ چاہیے تو چلائیں اس میں دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب مجھے دس ہزار روپے چاہیے ورنہ آپ کے بچے کا فارم نہیں جائے گا اور یہ نہیں کہ اسے صرف دھمکی دیئے نہیں بھیجا فارم فارم بھیجنے کی لاسٹ ریٹ 38 تھی انہیں کیا فارم بچے کا سازہ ہے اور ایک ہی گھر کر ایک بچہ نبی میں ایک بچی میٹرک میں دونوں کے سازہ ہے ہو گیا اب وہ عورت جو ہے وہ شور مچا رہی ہے وہ والدہ شور مچا رہی ہے تو والدہ ان کے پاس اس کے لئے اور کیا چاہ رہا کیا ہے ان کے پاس سوائے شور میں جانے کے کیا کرتے ہیں رو سکتے ہیں ادارے جہاں ناکام ہو جائیں جہاں منسٹر ناکام ہو جائیں جہاں سارے ڈپارٹمنٹ ناکام ہو جائیں وہاں یہی ہوتا ہے اب آپ اس میں اب آپ آپ بتائیے کہ اگر میں کسی لمحے میں میں سوچوں کہ بھئی میری پٹائی ہو رہی ہے کٹائی ہو رہی ہے جیل بھیجا جارہا ہے سب کچھ کیا جارہا ہے میں چلے خاموش ہو جاتا ہوں آپ کی تو حمد ہے آپ پھر بھی آکے بیٹھیں بات کر رہے ہیں نہیں تو میں کیسے خاموش رہوں مجھے بتائیں مجھے کوئی سمجھائے تو خاموش کیسے رہوں کہ جب ایسے خواتین بلک بلک کرو رہی ہیں یہ جس بچی جس خاتون سے میں نے کہا باپ علی میری حمد نہیں ہے کہ میں ٹیلویزن کے اوپر بات کروں میں نے کہا آپ آئیے کال پر انہوں نے کہا یہ میری حمد نہیں ہے میرے دونوں بچوں کا آپ وہ بتائیے کہ جس گھر میں دو بچے ہوں دونوں لڑکا لڑکی اور دونوں نائن تو میٹرک کا ایکزام نہیں دے سکتے ہیں بولا میں افورڈ نہیں کر سکتی بیس ہزار روپے میں کہاں سے دوں گی میرے پاس نہیں ہے پیسے میرا شوہر بیروزگار ہے آپ نے یہ کیسز بتائیں ان کو بورڈ کو یہ تو کل آیا ایک کیس پر ریپورٹ ہوا ہے پرسوں ایسے اسکولوں کے ریسٹریشن بھی کینسل ہونی چاہیے ریسٹریشن ایفیلیشن لائف ٹائم کے لیے بین ہونی چاہیے اور لائف ٹائم کے لیے نہ صرف اس کی ریسٹریشن منصوب ہونی چاہیے لیکن اس کے پورے خاندان میں کیونکہ آپ کا لائسنس منصوب ہوگا آپ نے بھائی کے نام سے لے لیں گے بین کے نام سے لے لیں گے سالے کے نام سے لے لیں گے تو اس کے پورے فیملی کو بین کرنا چاہیے کہ صاحب اس کو اسکول کا لائسنس بھی نہیں دینا چاہیے مطلب یہ میں پرائیوٹ اسکول اسسوسیشن سے سوال کروں گا کہ آپ ہم سے کہتے ہیں ہماری مجبوری ہیں ہمارا یہ پرابلم ہے آپ بتائیے اس میں آپ کی کیا مجبوری ہے فریشپ کا لاو موجود ہے آپ دس فیصد فریشپ کے اندر اس بچے کو کنسیڈر کرو کتنے بچے ہوں گے سکول میں دو تین چار پانچ سارے بچے تو ریفولٹر نہیں ہوں گے دس فیصد تو کریں نا دس فیصد کریں ٹھیک ہے اب رافیم اللہ صاحبہ نے ایک آوارڈ دیا ابھی فریشپ آپ نے مکمل کی اور یہ کیا بھائی یہ تو چھوٹے چھوٹے سکولوں کی فریشپ ہو رہی ہے بڑے سکولوں کا لے کر آئیے نا ان کا بتائیے کہ کون کون سے بڑے سکول نے فریشپ دی ہے کہاں ہے لسٹ ہے اور لسٹ ہے ویب سائٹ اگر آپ نے شفافیت پیدا کرنی ہے تو لسٹ ہے ویب سائٹ پر ڈالیں فریشپ کی وہ تو آپ ڈال لے رہے ہیں ابھی حالیہ ملاقات میں جیل سے آنے کے بعد میں نے میڈم سے کہا میں نے کہا میڈم یہ مجھے بتائیے کہ آئیے جو آپ کا فریشپ کی لسٹیں ہیں اور وہ جو اینویل فیص آپ نے کس کس کو الاؤ کی ہوئی ہے اس کی لسٹ تو دیجئے بلو ہمارے پاس نہیں ہے انہوں نے الاؤ کی اور ان کے پاس نہیں ہے بلو منصوب صدیقی صاحب الاؤ کر کے کہے تھے اب ہم نہیں کر رہے ہیں میں نے کہا اب آپ نہیں کر رہے ہیں اچھا منصوب صدیقی کو یہ ایک سال کے لیے فیص الاؤ کرتے ہیں لیکن کہا یہ اینویل فیص تین سال کے لیے ریجسٹریشن کی مدد تک تین سال کے بعد ریجسٹریشن ایکسپائر ہو جاتی ہے نہیں ریجسٹریشن کہانے پڑتی ہے اب منصوب صدیقی جو ریجسٹرٹ کر کے گئے تھے اسکول ان کی ریجسٹرین دوہزار چوبیس میں ختم ہو جائے گی لاسٹ تو اس کا مدد دوہزار چوبیس کے بعد جو ہے وہ کوئی اینویل فیس نہیں ہوگی تو میں نے کہا اس کا لیٹر جاری کر دیں کہ میں جو منصوب صدیقی صاحب کا لیٹر تھے وہ فالہ تاریخ کو ریٹائر ہوئے تھے اس ریٹائرمنٹ میں آخری جو انہوں نے سائن کیا تھا اس کے بعد سے ہم کوئی اینویل فیس جو نہیں لینے ہوگی اور اینویل فیس ختم کر دیتے ہیں خود وہ کہتے ہیں کہ جو رون نمبر سیون ٹو ہے کہ آپ سپیشل فیس لے سکتے ہیں اس میں بھی ایم بی کیوٹی ہے ہم نے ان کو لیٹر لکھا کہ آپ جو ہے پروسیکیوٹر جنرل سے پوچھ لیں اس میں کلیریفیکیشن لے لیں پھر دوہزار انیس کا ایک لیٹر ایش ہوئا ہوا ہے جس میں خاص صاف چیف سکٹی نے کہا ہے کہ اب اینویل فیس نہیں لیں تو اب آپ یہ اینویل فیس کا ذکر میں اس ویسے کر رہا ہوں کہ آپ نے جون جولائی کی بھی فیس دے دی کچھ کیسز ایسے ہیں جس میں صرف اینویل فیس کی وجہ سے وہ روک لیا گیا تیرہ مہینے کی فیس چاہیے ہونے لازم نہیں وہ بھی دیں نائند کا ایڈمٹ کارڈ لینے کے لیے پھر میٹرک کے بچوں سے مانگے جا رہے ہیں پیسے اور اس کے لیے آرگومنٹ دے رہے ہیں کہ پورے سیشن کے یہ یونیسٹی ہے کہ اس پہ سیویسٹر کے پیسے جائیں گے میرا رائٹ ہے کہتے ہیں جی بچے سکول سوچ کر لیں گے کرنے دیں اس کو یہ تو آپ تعلیم بیچ رہے ہیں جتنے مہینے میں خریدوں گا یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے میں کسی فرنچائز میں جاؤں اور جا کا بولوں گے صاحب یہ جو ہے کہ کھانا تو بولا صاحب جون و جولائی میں جو آپ کھانا کھائیں گے اس کے بھی پیسے دے دیں پھر میں جاؤں گا تو کھاؤں گا تو پیسے دوں گا نا میں تعلیم آپ سے خریدوں گا تو پیسے دوں گا نا کہتے ہیں آپ سکول سوچ کر لیں گے دکان داری ہے تعلیم تو پھر وہ اسی طرح ہوگا وہ کہہ رہے ہیں آپ سکول سوچ کر لیں گے پیرنٹ کو کہتے ہیں آپ سکول سوچ کر لیں گے آپ یہ انڈر ٹیکنگ دیں گے آپ یہ انڈر ٹیکنگ دیں گے آپ یہ پیسے دیں گے میرے اپنے بچے سے چار مہینے کی فیس مانگی گئی سٹی سکول نے اس کو ایس او ای نہیں دیا جب میں نے اس سے کہا کہ میں کیوں ایس او ای دوں انہوں نے کہا جی ایس او ای چار مہینے کی پیسے کیوں دوں کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ نہیں دیں آپ انڈر ٹیکنگ چیک دے دیں ہمیں پوزڈیٹڈیٹ میں نے کہا میں کیوں چیک دے دوں اگر میں خدا نہ خاصتہ یہاں سے شفٹ ہو جاتا ہوں یا کچھ اور ہو جاتا ہے یا میرے ساتھ کو حاصل ہو جاتا تو میرا بچہ کنٹینیو نہیں کرے گا تو میں فیس کسٹس کی دوں میرا تو سٹی سکول وغیرہ سٹی سکول بھی لیتے ہیں میرے پیسے پڑے ہوئے آپ کے پاس تو آپ کیوں اس میں جو ہے وہ مجھ سے مانگ رہے ہیں کہاں کہ آپ ایک انڈر ٹیکنگ دے دیں ایک انڈر ٹیکنگ مجھے بنا کر دی گئی جس پر لکھا گیا کہ سب میں آر ڈیوز کلیر کروں گا میں نے اس پر لکھا کہ ڈیوز سارے کلیر رہے ہیں صرف کنٹ مہینے کی فیس ہے باقی ہے آپ مجھے ایس اوی دیں تو میرا بیٹا ایکزائم دے رہا ہے یہی او لیول اے لیول میں ہوا اب یہ ایک سیزن آ گیا کہ سارے پیسے وصول کر لو یعنی اب میں اپریل کی فیس دوں گا مئی کی فیس دوں گا جون کی دوں گا جولائی کی دوں گا اینویل فیس دوں گا پانچ مہینے کی فیس میں دوں گا تو بچہ ایکزامیں بڑھیں گا تو بچہ ایکزامیں بڑھنا وہ کہتے ہیں ساز آیا ہو جائے بلا ہو جائے رہے تھے اگلے سال ٹرائی کرا لی جائے یعنی ایک ہوتا صلح رحمی ان کو تو صلح بے رحمی ملنا چاہیے کہ اس قدر بے رحم ہے کہاں ہے میں تو اب یہ سوال میں رافیم اللہ سے کر رہا ہوں میں منسٹر ایڈیوکیشن سے میں یہ کہہ رہا ہوں پرائیوٹ اسکول اسوسیشنز جو ہیں جو روزانہ بیٹھ کے جو ہے وہ بم منا رہی ہیں سازش کر رہی ہیں کہ یہ ایسے ہو جائے ایسے ہو جائے یہ پیسے لے لو اس اس طریقے سے لے لو سارے پیسے لے لو بھائی سال تو زائر نہیں کرو آپ کتنے بچے ہیں میں آپ کو وہ اگلے پروگرام کے اندر پھر اسکول اسوسیشن کو برا بھی لگتا ہے کہتے ہیں ہمیں اسکول مافیا نہ کہو تو اور کیا کہیں ان کو نہیں ہم نہیں کہہ رہے بھائی آپ مافیا نہیں ہیں آپ بہت اچھے ہیں لیکن بھائی آپ اس کو اشور کریں کہ آج کے دن میں ان بچوں کو جو ان بچوں کو آپ نے اسکول سے دھکے دے کا نکالا ہے کہ ہم نہیں دیں گے آپ اشور کریں کہ آپ آج شام تک ان کو ایڈمیٹ کارڈ پہنچوا دیں کل سے پیپر ہے کل سے پیپر شروع ہو جائیں گے تو آج ان کو ایڈمیٹ کارڈ نہیں ملیں گے تو ان کے گھر میں تو آپ کیا سمجھ رہیں گے اگر آپ کا بیٹا نائنس میں ہو یا میٹرک میں ہو اور اس کو آپ نہیں ملیں تو آپ کے گھر میں کیا ہوگا قرآن ہوگا ماتم ہوگا ماتم ہوگا ماتم ہوگا تو آپ کہتے ہیں اور یا پھر آپ ان اسکولوں کو ریپیزنٹ کرنا چھوڑ دیں پھر ان کی وقالت نہ کریں پھر جو ہم کریں گے اور جو ہم ڈریکٹڈ کے پاس اس دفعہ آپ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہہ رہا ہوں کہ اگر میں زندہ رہا ٹھیک ہے انشاءاللہ تو اگر میں زندہ رہا تو انشاءاللہ میں یہ جتنے بھی لوگوں نے یہ فارم روکے ہیں ڈریکٹڈ کا ہم نے پریسلیز ایشو کرا لیا ہے منسٹر ہماری ایڈوکیشن انڈینسٹی سے بات ہو چکی ہے نہ ان کی ریجسٹیشن رہے گی اور نہ ان کی بورٹ سے ایفیلیشن رہے گی پلس ایک اور بات کہ بورٹ سے درخواست ہے کہ صرف ریجسٹرڈ اسکولوں کو چیک کریں سب سے پہلے آپ ان سے لسٹ پانگے کہ ان کے پاس انرول کتنے بنتے ہیں اب اسکول میں سو بچے انرول ہیں مثال کے طور پر نوی کلاس کے اندر وہ فارم آ رہے ہیں چھے سو اس کو بھی چیک کرنے چاہیے اس کو چیک کریں نا تاکہ یہ آپ جب اس کو پتا ہے کہ میرا فارم میں کسی بھی اسکول سے بھیج دوں گا تو مجھے اسکول ریجسٹرڈ کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اچھا جب ریجسٹرڈ اسکول کی غیر ریجسٹرڈ اسکول کی کمپرنٹ جاتی تو ڈیٹٹیٹ کہتا ہے ہم کیا کریں اس کو بند بھی نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا 33000 اسکول ہیں نہیں جو اسکول ریجسٹرڈ نہیں ہے ان کے پاس یہ اتھارٹ ہی نہیں ہے کوئی لاؤ نہیں ہے کہ اس کو فوری تو بجا کے تالہ ڈالیں اس کو سیل کریں ہے ایڈمیسٹریشن کو لیں بیسی کو لیں پولیس کو لیں سیل کریں ریپٹی کمیشنر کو خط لکھیں ہاں اب لاؤ دیکھئے اس پر کتنا وردست قانون ہے ہیوی جرمانہ ہے پتا آپ کو غیر ریجسٹرڈ اسکول چلانے کے لیے تو اس پر اس کو کیوں نہیں اپلائی کرتا ہے پاس سو روپے روز صرف پاس سو روپے روز یعنی آپ پاس سو روپے ایک بچے کی فیصے بھی کم ہے ہاں پندرہ ہزار روپے دیجئے غیر ریجسٹرڈ اسکول چلائیے پنجاب گورنمنٹ نے جو بل پیش کیا ہے اس میں انہوں نے جرمانوں ہیں کم از کم پاس لاکھ روپے سے لے کا تیس لاکھ روپے تک جرمانے رکھیں اب ایک بچہ ایک سکول چار سو اس کا ہے اس کی فیصہ آ رہی ہے مہینے کی بیس لاکھ روپے تو وہ پندرہ ہزار روپے شوق سے دے گا نا پندرہ ہزار بھی دے گا شوق سے میں بتا رہا ہوں ہیوی جرمانہ ہے پاس سو روپے روز آپ جرمانہ کر دیجئے اچھا یہ وہ جرمانہ بھی تھوڑے دنوں کا کرتے ہیں تین چار مہینے کا اب ایک سکول ہے بہت بڑے صاحب کا سکول ہے دموں نے بھی دھمکیاں دیئے ہیں مجھے دھمکیاں تو بہت سارے لوگ دے رہے ہیں وہ بھی شامل ہیں اس میں کہ کراچی میں پندرہ ہزار روپے بندہ مروا دیا جاتا ہے وہ دوہزار سولہ سے ریجسٹر نہیں تھا دوہزار سولہ سے ریجسٹر نہیں ہے یہ ایل جی ایس کا جو واقعہ وہ بھی ریجسٹر نہیں تھا وہ دوہزار سولہ کے بعد اس کی جب ریجسٹر کی تو اس نے ریجسٹر سیٹیفیکٹ لینے سے منع کر دیا اسے کہا سب میں ایک لاکھ روپے فیض لیتا ہوں آپ نے بائیس دا روپے کی ریجسٹر کیوں کر دی بائیس لاکھ کیوں نہیں چاہیی تھی اس کے لئے بائیس لاکھ کیوں نہیں چاہیی تھی اس کے سرینڈڈ رائی ریجسٹر لوگ کر دیا دھمکیاں آنی شروع ہو گئیں پھر اس میں بائیقادہ سابقہ وزیرے انٹریئر منسٹر داخلہ بھی انوال ہوئے بہت سرے لوگ انوال ہوئے وہ کہتا ہے میں ریجسٹرشن مانوں گا ہی نہیں پھر دوہزار سولہ سے آپ نے ریجسٹرشن کیوں نہیں کرائی تھی تو اس کو سسٹم کو بیٹھ کر دیکھیں اس کا طریقہ کار میں حل بتا دیتا ہوں ندیم مرزا کو بند کرانے سے ڈنڈے پڑھوانے سے جیل کروانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا مسئلہ حل نہیں ہوگا ٹھیک ہے اب ہم نے ایک نیا فیصلہ کیا آپ کے پروگرام میں بریک کر دیتے ہیں کہ اب ہم کے کراچی میں پچ سو ندیم مرزا کھڑے کر رہے ہیں ہم علاقہی طور پر پچاس تنظیمیں بنا رہے ہیں در دس لوگوں کی جس کے انٹریوز جو ہیں ہو جاری ہیں ہم ان سب کو اپنے علاقہی اس میں کے اپنے اپنے سکولوں کو اپنے اپنے علاقے کے سرکاری اور اسکولوں یونسٹیوں کالیجوں سب کو آپ لوگ لک آفٹر کریں وہ در دس ہم بنا رہے ہیں آپ ایک کو بن کر آ دیں گے دو کو بن کر آ دیں پاسٹو کے پاسٹو کو بن کر آ دیں مروا دیں لیکن مسئلہ کو حل کرنا پڑے گا حل کیا ہے کہ بورڈ اف انسٹیز بورڈ اف انسٹیز منسٹری ایڈوکیشن منسٹری لیٹریسی ایڈوکیشن ڈیٹریٹ اف کالیجز اور پرائیوٹ اسکول اسوسییشنز سپلا جو لیکچرز ہو رہے ہیں ان چھے سات آدمی تنظیموں کو ایک جگہ بیٹھ کر اس کا ایک یہ کہنے کے ذاپتہ اخلاق بنانا پڑے گا کیونکہ ہماری بیسیک ایڈوکیشن بیسیک ہمارا پرولم یہ کہ ہم نے بچوں کو پڑھانا ہے اور میرا جو نعرہ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے دشمن کے بچوں کو نہیں پڑھانا ہے یہ تو اس طریقے سے پڑھائے رہے ہیں کہ جیسے واقعی دشمن کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں کہ بھئی وہ رو رہے ہیں آپ کے پاس بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں ابھی ایک سپورٹس رپورٹر خاتون ہے بڑی مشہور میں نام نہیں لے رہا وہ شاید ابھی پروگرام میں آتی ہیں آپ کے تو انہوں نے بھی کال پر آتی ہیں ان کے بچے کے ساتھ دیو ان کا بھی ایڈوٹ کاٹ رکھا ہوا ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی میڈیا کا خیال کریں جن سے سب تھوڑا سا میڈیا کے ہر ایک رائٹ ہے ہر بچے کا رائٹ ہے نہیں کسی کا بھی نہیں کر رہے کسی کا بھی نہیں کر رہے ایک کوارڈنیٹر رکھی اس کو پتہ ہی نہیں پتہ نہیں جنگل سے پکڑا کا لے کر آئیں کہاں سے لے کر آئیں اس کو یہ علمی نہیں ہے کہ قانون وہ جب سرکولر دیا گیا آج گلشن مہمار میں نام لیتا ہوں گلشن مہمار کے ایڈیوکیٹر کے اندر ایک صاحب نے جب سرکولر دیا کہ بھئی یہ رافیہ مللہ صاحب کا پریسلیز ہے آپ ایڈمیٹ کارڈ نہیں رو سکتے تو انہوں نے صبح سے لے کر ابھی جا کر ایک بجے ان کے ساتھ بتتمیزی کی صرف گالیاں نہیں دیں اور اس کے بعد وہ ایڈمیٹ کارڈ دیا کہ آپ ایڈمیٹ کارڈ تو لے جائیں لیکن آپ کو جو ہے وہ ہم بعد میں دیکھ لیں گے جو انہوں نے بہت شور کیا کہ بھئی آپ میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ یہ رافیہ مللہ صاحبہ کے پریسلیز کے اوپر لکھوا کر لیائیے کہ ہم اس پریسلیز کو نہیں مانتے تو جو ان کی کوارڈنیٹرز نے کہا کہ ہم نہیں مانتے ہم کسی ڈریکٹر کو نہیں مانتے وہ تو رودانہ لیٹر نکالتے رہتے ہیں جس سے کا فرق پڑتا ہے یہ پیسے ہیں ہمارے دیں میں اور پیسے بھی کون سے مانگ رہے ہیں ایک مہینے کی فیز ہے ابھی اور جن جولائی تک کی فیز دیں آپ چار مہینے کی فیز دیں گے تو آپ کا بچہ ایکزام میں بیٹھے گا ورنہ نہیں بیٹھے گا تو یہ ساتوں ٹیئرز جو ہیں ڈریکٹرٹ کالجز ڈریکٹرٹ سکول منسٹری آف ایڈوکیشن لیکچرز انٹ پروفیسر ایسوسیشن پیرنٹس ایسوسیشن بورڈ ان منسٹریز ان وزارت ایتالی بیٹھنا پڑے گا میں چیف سیکٹی صاحب بہت اچھا آدمی ہے میں ان سے ریکوست کروں گا کہ ان ساتوں سٹیکھولڈرز کو بلائیں اور بول اٹھا کر کیونکہ ابھی میٹرک کے ایگزام بھی ہیں فسٹر کے بھی ہیں سیکنڈر کے بھی ہیں یہ معاملات بہت زیادہ خراب ہیں اور کیونکہ اس سے پہلے ہم بورڈ میں نہیں گئے تھے کہ جب یہ مسئلہ ہم نے اٹھایا پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ جو ہے وہ ہزاروں بچے نائنس میں پاس ہوئے ہماری وجہ سے ہوئے اگر کوئی اس کا کریٹ لینا چاہتا ہے تو بہلے لیتا رہے لیکن ہماری وجہ سے ہوئے میٹرک میں انٹر بورڈ میں ستر ہزار تو پری انجینئر اس کے تھے اس کے بعد کامرس کے اس کے ایک لاکھ سے زیاد بچوں کو پدرہ فیصد ایکسٹر مارکس دیئے گئے جو پاکستان کی تاریخ میں آج تک ایک فیصد ایکسٹر مارکس نے دیئے گئے یعنی انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کی کہ ہم نے اسیسمنٹس ہی نہیں کی تھی تین کی جگہ دس اسیسمنٹس انٹر ہو گئے اور ہم نے بڑی نگرانی اس دفعہ رکھی ہوئے ہماری جو ٹیمیں ہیں وہ ووٹس کا کر رہے ہیں ابھی آپ کا پاس تلاہ آ رہی ہوگی کہ وہ پورے سندھ میں جہاں پر اگزائم شروع ہو گئے ہم سے پہلے وہاں نقل ہو رہی ہے کھلے آم نقل ہو رہی ہے اور اب یہی بچے جہاں وہ آئیں گے اور فرسٹیر کے بیس کے اوپر پھر ایم ڈی کیٹ کا اور پری انجننگ کا اگزائم نیشن دیں گے ہم نے آپ کے پرگرام میں مطالبہ کیا تھا کہ اس دفعہ پیتالیس فیصد کر دیں اس ووٹ کے جو معاملات محصو ہیں اس کی وجہ سے لیکن ابھی جو اگزائم نیشن شروع ہو گئے ہیں پری انجننگ کے اینڈی کے وہ پچپن فیصد کے اوپر ہی جو ہے وہ بچے اگزائم دے رہے ہیں اس میں بھی تھوڑی سی وہ تھی لیکن بارحل اس پر ہم بعد میں بات کریں گے لیکن اس وقت اشوی ہے کہ اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا اور پھر میں ایک بات کہوں گا کہ اس دفعہ جن جن اسکولوں نے بورٹ کے ایڈمیٹ کارڈ بچوں کے روکے ہیں ان سب کے اوپر ہم انشاءاللہ نہ صرف ایف آئی آر کھٹائیں گے بلکہ ہم کوٹ میں جا کر ان سکولوں کے ہم ڈائیٹ ایٹ کے تھو نہیں کوٹ میں جا کر ہم کیس کریں گے کنزیومر کوٹ بھی ہے وہاں بھی جا سکتے ہیں کنزیومر کوٹ میں ہی جائیں گے ہم کنزیومر ہی ہیں نا تعلیم خرید رہے ہیں آپ پیسے دینے تو کنزیومر ہیں بلکہ ہم کنزیومر ہیں ہم پیسے جو چیز بھی پیسے دے کر عویس کے عویس خریدی جائے وہ کنزیومر ہے اور کنزیومر کوٹ میں ہم سب کو لے کر جائیں گے اور اب تو اچھا ہے ہر ڈسٹرک میں سندھ میں تو یہ اچھی بات ہے کہ ہر ڈسٹرک میں کنزیومر کوٹ موجود ہے یہ بہت اچھا کام کیا ہے لیکن وہ ان کو زیادہ فعال بھی ہونا چاہیے اس میں طریقہ لیجز ہیں وہاں پر لیکن طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پہلے وہاں پر جو میں گیا ہوں کنزیومر کو وہاں پر یہ ہے کہ آپ پہلے جائیے کمپلینٹ کیجئے کمپلینٹ کیجئے بلا گا وہاں پر ڈیسائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا مسئلہ جو ہے کوٹ میں اگر نہیں ہوتا تو پھر کوٹ میں ریفرنس بھیجتے ہیں پھر کوٹ میں پیشی ہوتی ہے لیندی پر سے جا رہے تھا لیکن ہم اس کو اڈاپٹ کریں گے اور اس میں وکیل کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ سادے پیپر پر اپلیکیشن دے سکتے ہیں بہت شکریہ آپ کا نادیم ارزا صاحب آپ کا شکریہ یہ بہت اہم مسئلہ تھا اور کرنٹ ایشو تھا اور اس پر بات آپ کو لگ رہا ہوگا میری آواز سے بھی سامین کو بھی لگ رہا ہوگا کہ طبیعت طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی صحیح نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ڈیوٹی تو ڈیوٹی ہوتی ہے پھر بھی آپ جدوجہد میں لگے میں والدہ ہیں میں اس کو ڈیوٹی سمجھ کے کر رہا ہوں مجھے کسی نے کہا ابھی میری فیملی نے میٹنگ کی میں نے کہا میں کرونا میں بھی تو مر سکتا تھا میں ہرٹ ایٹیک میں بھی تو مر سکتا تھا کل سات مہی ہے فیملی کیا کہ رہی ہے کہ چھوڑ دو ہی سب خام ہاں فیملی کیا رہی ہے کہ خام خام ہے یہ ہے آپ اتنا زیادہ آپ جائیں جا کر ہائی لیول کی جاپس آپ کوفر ہو رہی ہیں جاپس کریں تو سات مہی ہے کل کل ایکزیکٹ میرے آپریشن کو بائی پاس کو بیس سال ہو جائیں گے تو میں نے کہا میں بیس سال پہلے بھی تو مر سکتا تھا اور اس بات کی آپ کو کوئی گارنٹی ہے کہ اگلے سال دو سال کے اندر مجھے کوئی موزی مرز نہیں ہو جائے گا تو موت تو جس دن آنی ہے اسی دن آنی ہے نا اس سے ایک دن ہم مسلمان ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ جو رات قبر میں قبر میں ہیں جو باہر ہے باہر ہے تو میں نے کہا آپ کی میں نے صرف ایک سوال کیا آپ سے بھی کہہ رہا ہوں سامین سے بھی کہہ رہا ہوں کہ جو میں نے میرے ساتھ ہوا اس سے میری عزت میں کمی ہوئی ہے یہ اضافہ ہوا ہے اگر اضافہ ہوا ہے تو میری فیملی کی عزت میں بھی اضافہ ہوا ہوگا تو اب مرنا تو سب نہیں ہے یہ ہے کہ اس کل والوں کی یا اس حفالہ کی یا مافیا کی کوشش سے میں تھوڑا جلدی مر جاؤں گا آپ کی حمد سے اور کتنے ہزاروں پیرنٹس کو حمد ملی ہوگی دیکھیں حمد کرنی پڑے گی نا یہ جو فیصے بھتنے کی طرح وصول کر رہے ہیں اس کو آپ پیرنٹس کو میں میسیج ضرور دوں گا کہ بھائی میں نہ کرو نا جائز پیسے نہیں دوں اور یہ وہ شہر ہے کہ جہاں پر لوگ ایک موبائل کے خاطر ڈاکوں سے لڑ جاتے ہیں جان دے دیتے ہیں تو آپ یہ تو گن پوائنٹ پر نہیں لے رہے ہیں یہ تو آپ کو بچے کے ایجوکیشن کے حوالے سے لے رہے ہیں تو آپ اس میں ریس کر دیں اور جو پچھلے پروگرام میں آپ کے بات ہوئی تھی آخری بات ان کو لیٹری شکر رضیہ کرا دیا تھا چنیوٹ سکول میں جو ہوتا بچی جو باہر سکول کے باہر بیٹری تھے بات بھی ہوئی تھی چلیں یہ تو بس اچھی بات ہے کہ ہمارے پروگرام کے توسط سے لوگوں کے مسائلہ اور وہ صاحب میرے پاس خائبی تھے تشریف بھی رہے تھے وسیمنساری صاحب تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ میں بات کر کر آیا ہوں ڈائٹریٹ میں بھی اس میں بھی کہ مجھے یہ بچی سکول کے باہر نہیں اندر چاہیے اور آئی ہوپ کے اگلے پروگرام چلیں مبارک ہو آپ کو بھی مبارک ہو نہیں نہیں آپ کو بھی ہوگا آپ اس کے لئے جدو جہد کر رہے ہیں اور میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں میٹرو ون کو بھی سلام پیش کرتا ہوں میں فارمل بات نہیں کروں میں واقعی کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے اسے شکو اٹھایا اور سارے چینلز جہیں اکثر چینلز جہیں بڑے چینلز جہیں بڑا تو آپ کا بھی چینل ہے لیکن بڑے چینلز جہیں وہ اس ایڈوکیشن والے معاملے کے اوپر کمپرومائز کر کے بیٹھے ہیں چلیں بہت شکریہ آپ کا ندیم عزیز صاحب ہمارے سے شریک ہوئے اور ناظرین آپ بھی اگر ایڈوکیشن کے حوالے سے ہمیں کچھ بھی بھیجنا چاہیں تو ہمیں ضرور بھیجیے گا بھیجا کرنے اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کی آواز ضرور پہنچائیں عرباب اختیار تک قورن اسکول مالکان تک بھی اور آپ کے مسائل حل کرنے میں جو بھی رول میٹرو من ادا کر سکتا ہے وہ ضرور ادا کرے اس کے ساتھ ابنے میزمان اختر شہنریند کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجئے اپنے خیال لکھے گا اللہ حافظ